اسلام علیکم ویلکم ٹو ما چینل کچن ویس سنی رزا آج میں آپ کے لیے بہت زبردست بیف یکنی پلاو کی ریسپی لے کے آئی ہوں امید کرتی آپ کے بہت پسند آئے گا میں زیادہ چکن میں بنا رہی تھی تو سوچا میں نے اب بیف میں بھی کچھ بنایا جائے سمپل طریقے سے بنے گا بہت ہی سمپل طریقہ ہے تو آپ نے ضرور ٹرائی کرنا ہے بہت اچھا بنتا ہے ریسپی کی طرف آتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنی ریسپی سٹارٹ کرتی ہوں سب سے پہلے تو میں نے ون کے جی بیف لے لیا اتنے بڑے پیسیز بے لے لیا آپ نے بون لیس نہیں لینا ہے اس میں جتنی زیادہ ہڈیاں ہوتی ہیں اس کا جوس نکلتا ہے بہت مزے گی بنتی ایک بڑے سائز کا میں نے پیاز ہے دو سبز میرچے لے لیا تھوڑا سا میں نے لسن لیا ہے یہ گرم مسالہ ہے کالی میرچے ون ٹی سپون تھوڑے سے لونگ لے لیا ون ٹی سپون زیرا اندازے سے بھی آپ ڈال سکتے ہیں گرم مسالہ اس کے کوئی کوانٹیٹی کا حساب نہیں ہوتا نمک لیا ہے میں نے ٹو ٹیبل سپون بھر کے تو اس کی اب یخنی کی تیاری کرتے ہیں میں نے بیف جو تھا اسے پریشر ککر میں ڈال دی ہیں پریشر ککر میں یہ کہ جلدی گل جاتا ہے تو آپ نے پریشر ککر ہمیشہ لگایا کریں بیف کے لیے چکن تو بیسے بھی بن جاتا ہے تو آپ نے اب اس میں نمک صرف نمک اور یہ پیاز سبز میرچے لسن اور یہ گرم مسالہ ہے بس یہ چیزیں ڈال کے آپ نے اس میں تھوڑا پانی ایڈ کرنا ہے اندازے سے آپ کر لیں تقریبا میں ایک بڑا گلاس اس میں پانی کا ڈال دوں گی اس میں اچھے سے یہ سوفٹ ہو جائے گا بہت زیادہ پانی نہیں ڈالنا ہے آپ چاہے تو اس میں آپ زیادہ بھی پانی ڈال سکتے ہیں سوری میں نے ایک گلاس نہیں ایک لیٹر یعنی ون کیجی میں نے اس میں پانی ایڈ کر دی ہے تو بس اس کو پریشر ککر کو میں اب بند کر دیتی ہوں دس منٹ کے لیے چیلنج ہوگی دس منٹ تو اب میں نکال کے دیکھتی ہوں کہ صحیح ہو گیا یا نہیں یہ دیکھیں اب اسی طریقے سے بس یہ یخنی ریڈی ہو گئے میں نے ایک نکال کے دیکھ لیا ہے کافی سوفٹ ہو گیا یہ اچھے سے تو بس اس کو سائیڈ پہ رکھ دیتے ہیں اب چاولوں کی تیاری کرتے ہیں بڑے گوش میں جو یخنی پلاو ہوتا ہے بہت مزے کا لگتا ہے یہ بریانی سے الگ ہے اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے بہت اچھا لگتا ہے جی تو اب چاولوں کی تیاری اب میں سٹارٹ کرنے لگی ہوں سب سے پہلے میں نے ایک پیاس میں نے یخنی میں ڈالا تھا اور ایک ہی پیاس میں نے باریک کٹ لیا یہ میں نے ہاف کپ کوکنگ آئل لے لیا تقریبا ہاف کپ سے کم لے لیں یا ہاف کپ یہ یاد رکھیے گا کہ جب آپ نے گوشت کو گلانا اس میں چربی کا بھی آئل خود ہی نکل آتا ہے یہ اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر اوپر اس کا چربی کا آئل ہے وہ پیاس اتنی دیر فرائی ہو رہے ہیں تو اس کا جو گوشت ہے میں سارا نکال کے پلیٹ میں ایک سائیڈ پہ رکھ لیتی ہوں کیونکہ اسے بھی ہم فرائی کریں گے فرائی کرنے سے جو گوشت کی مہک ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اور بہت اچھا ٹیسٹ آ جاتا ہے پیاس تقریباً فرائی ہو چکے آپ نے بہت زیادہ ڈاک پراؤن نہیں کرنا ہے بس نارمل سے ہوں تو جو میں نے آپ کو دکھایا تھا لسن ادرک اور سبز مرچوں کا پیسٹ اس کو ریڈی کر لیا ٹو ٹیبل سپون بھر کے چاولوں میں ہمیشہ لسن زیادہ ڈالا جاتا ہے دیکھ سکتے ہیں آپ کے آئل کتنا کم ہے اسی لئے میں نے کم ڈالا ہے کہ یخنی میں آئل نکل آیا ہے تو یہ دیکھیں آپ کو سکت دھنیا ون ٹیبل سپون سفیزیرہ ون ٹیبل سپون تھوڑے سے لونگ اور دارچین ہے اور عملی ہے سوکھی عملی جو ہوتی ہے میں نے ون ٹیبل سپون تقریباً لے لیے اور نمک بھی ون ٹیبل سپون یخنی میں بھی میں نے ڈالا تھا اور اس میں بھی میں ڈال رہی ہوں یہ یاد رکھیے گا آپ نے حساب اپنا دیکھ لینا ہے دوٹ ماتر لیے میں نے چھیل کے کٹنگ کر کے وہ ڈال دیا اس میں بہت سمپل طریقے سے جلدی جلدی سے یہ بن جائے گا مثلا اس کو ریڈی کریں آپ دیکھ سکتے ہیں دیکھیں کتنی جلدی ہو رہا ہے تو جو میں نے نکال کے رکھ لیا تھا بیف اس کو اس میں ایڈ کر کے اور اس کو فرائی کرتی ہوں بیف میں پھر اس کا اچھا سا ٹیسٹ آ جائے گا مسالے کا بریانی میں یہ ہے کہ اس میں بریانی مسالہ ڈالا جاتا ہے عملی آلو بخارہ کافی کچھ ڈلتا ہے لیمن ڈلتے ہیں بہت کچھ ڈلتے ہیں تو اس میں تھوڑے مسالے بھی تیز ہو جاتے ہیں جو بلڈ پر شکل میں ریز ہوتے ان کے لیے بھی اتنا زیادہ مطلب بریانی نہیں کھاتے وہ لوگ کھا سکتے کیونکہ مسالے ہوتے ہیں آپ اگر اس طرح بیف کا بنا لیں سمپل سا پلاو آپ دیکھ سکتے اس میں کوئی میں نے اوور مسالے نہیں ڈالے تو بس یہ اب جب اچھے سا فرائی ہو گیا تو جو میرے پاس یخنی تھی وہ میں نے یخنی اس میں ڈال دی تقریباً تین گلاس یہ یخنی کے تین گلاس جو میرے پاس ہوتے ہیں وہ ایک کلو چاول کے ہوتے ہیں تو میں اس میں تین یا چار گلاس پانی کے ڈال دیتی ہوں چاول سے تھوڑا سے زیادہ آپ نے پانی رکھنا بہت زیادہ نہیں رکھنے کیونکہ کچھے کچھے چاولوں کو دم دیں گے تو صحیح ہو جائے گا پانی جب پکنے لگ جائے تو آپ نے اس میں چاول ڈال دینے میں نے چاول پہلے تقریباً دس سے پندرہ منٹ کے لیے صاف کر کے بھگو کے رکھ دیئے تھے بس اب اس میں جب پانی پکنے لگ جائے تو آپ چاول ایڈ کر دیں اس میں بیف پلاو جب گھر میں بن رہا ہو تو اس کی خوشبو بہت اچھی آتی ہے بہت زبردست آتی ہے بس اس کو پانچ منٹ تقریباً پانچ منٹ کے لیے ڈھک کے رکھ دیں زیادہ تیز آنچ پہ نہیں بلکہ پانی ڈرائے ہو جائے تو پھر اس کو میں آپ دھم پہ رکھ دیتے دیکھیں یہ کپڑا جو کچھن کا کچھن ٹاول ہوتا ہے یا کوئی بھی کپڑا آپ نے گیلا کرنا ہے صاف کپڑا اس کو کپڑے سے اگر آپ دھم پہ رکھیں گی کیونکہ کچھے کچھ چاول تھے تو میں نے دھم پہ گیلا کپڑا کر کے رکھا چاول کی ایک ایک کنی الگ بہت زبردست لگ رہے ہیں چاول تو بس اس کو میں آپ کو سرف کر کے دکھاتی ہوں اگر آپ کو میری یہ ریسپی پسند آیا تو آپ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں اور مجھے بہت زیادہ دعاوں میں یاد رکھیے گا اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں اوکے جی اللہ حافظ بہت جلدی نیکسٹ ویڈیو میں ملتی ہوں